شو میں اس ڈسکشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپچار کے دو اور مہنپون عمروں کی وچار اور ویہوار تو پہلے میں کچھ وچار پر بات کرتا ہوں ہمارے وچار ایک بہت شکتیشالی چیز ہے اس لئے ہم اس کو وچار شکتی بولتے ہیں ہم ایسا مانتے ہیں کہ وچار سے ہی سنسار کی اتفتی ہوتی ہے اور وچار ایک شکتی کو آپ کے بھی تر ایک اورجا کو جگاتے ہیں ایک اورجا کو سنچالت کرتے ہیں آپ نے کوئی ایک بہت بڑا پلین زمین کا میدان دیکھا اور آپ کے بھی تر ایک وچار آیا کہ یہاں کرشن کا بھاوے مندر بننا چاہے یا رام کا بھاوے مندر بننا چاہے یا شف کا بھاوے مندر بننا چاہے یا کسی بھی پوجہ کی میڈیٹیشن کی ایک جگہ بننے چاہے یہ وچار آیا اب یہ وچار آپ کے بھی طرح ایک ارجہ کو جگاتا ہے جب یہ ارجہ جابنے لگتی ہے تو آپ کچھ مطروں کو فون کرتے ہیں آپ اس کو کریا شکتی میں تبدیل کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ وچار کریا یعنی کرم کا حصہ بنتا ہے کرم کو جاگرت کرتا ہے اس کرم سے پھر ایک نقشہ بنتا ہے اور اس ایک نقشے سے وہ بھوے مندر وہ بھوے جگہ کا نرمان ہونے لگتا ہے شروع کہاں سے بھائیے سوئے ایک وچار سے شروع ایک وچار نے ایک بھوے مندر کو جنم دے دیا اگر وہ وچار نہیں ہوتا تو یہ مندر کبھی نہیں بنتا ایک وچار جیون میں کچھ بھی عدبت کر سکتا ہے کچھ بھی چھوٹا بھی کر سکتا ہے اور بڑا بھی کر سکتا ہے اسی لئے ہم ہمیشہ وچار کو شکتی مانتے ہیں دوسری طرح سے دیکھتے ہیں مانیے آپ کسی اگزام کی تیاری کرتے ہیں مانیے آپ UPSC کے اگزام کی تیاری کریں میرے کالیج کے دنوں میں میں بہت سارے بچوں کو جانتا تھا جو بہت پڑھنے میں ایسے اکسک تھے اگزام کی تیاری کامپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کرتے تھے مگر کوئی ایک شرارتی بچہ آتا تھا اور ان کے بھی تر ایک وچار ڈال دیتا تھا کہ تمہیں معلوم ہے اس بار تو اگزام بہت ہونے والا ہے تمہیں معلوم ہے اس بار تو انہوں نے ایسی ویبستہ کی کہ صرف 0.001 بچے پرسن بچے ہی پاس تمہیں معلوم ہے جو تم نے پڑھا ابھی تر یہ سب گلت کچھ نیا تھا جو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس ایک شرارتی بچے کے ایک شرارت والے وچار نے آپ کے بھی تر ڈاؤٹ کو جنگ دے دیا جیسے میں نے بولا وچار کے پیچھے پوری اورجہ جہاں وچار لگتا ہے آپ کے جیون کی پوری جیون اورجہ وہاں لگنے لگتی ہے اب آپ کے جیون کی اورجہ لگنے لگی ڈاؤٹ اور اس ڈاؤٹ نے آپ کے confidence کو شن بن کر دیا اب اس ٹوٹے ہوئے confidence کے ساتھ کوئی بھی کرم کریں بہت مشکل ہوگا آپ پریاس کریں گے بہت حلت نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے وچار میں ڈاؤٹ کے بیچ ڈل چکے یہ ہے وچاری کے شکل ایسے ہی بہت سال پہلے unfortunate ہوا کہ جب بریٹیشرز بھارت آئے اور تین سو سال تک انہوں نے بھارت کو لکھا چلو اگر کسی کا پیسہ لونٹ لیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے محنت کر کے وہ وقتی وہ سماج وہ دیش پھر سے پیسہ کمالے گا کوئی بڑی بات نہیں مگر زیادہ نقصان یہ ہوا کہ بریٹیشرز نے بریٹیشر راج نے انگریزوں نے ہمارے اندر وچار ڈال دیا کہ اگر تمہیں انگریزی نہیں آتی تو تم گوار ہو تم پچھڑے ہوئے ہو اگر تمہیں انگریزی نہیں آتی تم اگر زمین پر ننگے پیٹ چل رہے ہو تو تم پچھڑے ہوئے لوگ ہو پچھڑی کوئی سبھیتہ کے حصہ ہوتا اس وچار نے اتنا گھر کر لیا ہمارے تک کہ اہج تک کوئی بھی آپ کے آس پاس کوئی بھی ویکتی اگر انگریزی نہیں بول پاتا یا ٹوٹی فوٹی انگریزی بول پاتا ہے آپ اس کا مزاک اڑاتے ہو آپ اس کی کھلی اڑاتے ہو آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہو آپ اس کو انپڑگوار بولتے ہو کوئی اگر کسی شبد کا بھی غلط تو چارن کر لے pronunciation بھی کسی کا غلط ہو آپ بڑے کھلی اڑاتے ہو تو برٹیشرز نے یہ جو وچار ہمارے اندر دیا کہ انگریزی ہی ایک ماتر modern superior بھاشا ہے اس وچار نے اس ایک وچار نے ہمیں اپنی سنسکریتی اپنی سمجھتہ اپنی سنسکریت بھاشا اپنی tradition سے کاٹ دیا جس کا پلینام ہماری health ہماری physical health ہماری emotional اور mental health آج تک بغت رہی آج ڈاکٹر افدیش پانڈے جیسے بہت ہی گہرے صادق اور جو دنیا کی سیوہ میں لگے ویق تھی ہمیں اونی سبیتاؤں میں واپس جانے کے لیے پریلت کر رہے ہیں کہ اسی سبیتاؤں میں واپس جا کے ہم پھر سے اپنی health wealth اور جو ہماری ایک پورے ورلڈ میں ایک stature تھا ہم اس کو پھر سے یہ سارا وچار کا کھیل تھا جو برٹیشرز نے ہمارے ساتھ کیا جیسے میں نے بولا پیسے کی لوٹ اتنا اتنا زیادہ دھکا نہیں ہے جتنا وچار کی لوٹ ہے میں وچار کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دھیرے دھیرے میں یہ بیلڈ کر ہوا کہ یہ وچار وچار پر کیسے لے کے جا سکتا ہے بہرائے تو یہ برٹیشرز کا دیا ہوا وچار آج ابھی ہماری سبیتاؤں کو ہمارے سماج کو کھوٹھا کر رہا ہے جوٹا پہن کے چلتے ہیں آج بھی ہم رتھوی سے اپنی ماں سے اپنا سمپرک توڑتے جا رہے ہیں تو ہیلتھ آنا مشکل ہو یہ وچار کی شکتی جو برٹیشرز سمجھ چکے تھے اس بات کو اسی بات کو اور ایک اور ایکسامپل سے آگے بڑھاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو اتنا ویکل لینا ہے مانے نئی کار لینے اور آپ کا من آیا کہ ہم لال رنگ کی کار لیں گے جس دن آپ کے من میں یہ وچار آگیا کہ اب آپ لال رنگ کی کار لیں گے تو یہ بڑا ایک عدبت گھٹنا مٹتی ہے کہ جو آپ سرک پہ جاتے ہیں تو سدنلی آپ کو لال رنگ کی کاریں اسی میک اسی برینڈ اسی موڈل کی بیٹھنے تو یہ کیا ہوا سدنلی اوور نائٹ کیا وہ کاریں زیادہ سرک پہ آگے یا آپ کے وچار شکتی نے آپ کی ارجہ کو اس طرح سے موڈل کیا کہ آپ کا ویژن بڑا ہو گیا اب آپ کے ویژن میں وہ ساری چیزیں آنے لگیں آپ کے انوباف میں وہ لال کار اب آنے لگیں یہ شروع کہاں سے ہوگا آپ کے وچار سے یعنی آپ کا وچار آپ کے انوباف کو بھی جنم دے رہا ہے آپ کا وچار آپ کے پرسیپشن اور انوباف کو بھی جنم دے رہا ہے یہ وچار کی عدد شکتی ہے اب اسی وچار سے ہم بہت بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہی ہیں اور اسی وچار سے اسی وچار کی شکتی سے ہم اپنا اپچار بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں پرانے سمجھ میں اگر آپ نے کچھ پرانے ویقت یا آدھ بھی کچھ صادق ویقت ہم کو آپ ملتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنے سامنے کچھ بھی پانی دیا گیا بوجن دیا گیا ہم پہلے اس کو پرانام کرتے ہیں ایک پریئر بولتے ہیں ہم اس کھانے کے لیے گریٹیٹیوڈ فیل کرتے ہیں ہم اس کھانے کو دھنیواز دیتے ہیں کیا یہ ایک صرف ریلیچیس ایکٹ ہے یہ اس کے پیچھے ایک سائنس جوئی ہے ایک اور ادھارن دیتا ہوں اسی سے جڑا ہوئے ہم سب نے کہانی سنی کہ میرا کو کرشن سے بہت اٹوٹ پریم تھا مجھے کہنا چاہیے میرا کو کرشن سے اٹوٹ پریم ہے اس پریم کے چلتے ان کے وچار ہمیشہ کرشن کے ہی رہتے ہیں کرشن کی بھکتی کے ہی رہتے ہیں اب میرا کو ہم سب نے ایک کہانی سنی میرا کو وش کا پیالہ دیا میرا نے وہ وش کا پیالہ دیا آنکھیں بند گئے کرشن کا وچار کرشن کا وچار اپنے ہردے میں اتفرن کیا کرشن کو سونپا اور وہ پیالہ وش کا گرہن کر لیا مکر میرا کو کچھ ہوا نہیں کیا یہ ایک مریکل کیا یہ صرف ایک کہانی ہے من بڑت یا اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے جو ہی جو سائنس ہم اپنے کھانے اپنے پانی کے ساتھ اس کو پوجا کر کے اس کو گرہن کرتے ہوئے ہم وہی سائنس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ سائنس یہ ہے وہ سائنس یہ ہے کہ میرا نے اپنی وچار شکتی کیونکہ وچار شکتی اپنی میرا کی وچار شکتی اتنی شد ہو چکی ہے کرشن کے پرتی بھکتی کے پرتی اٹوٹ وشواس کے پرتی ان کے وچار اتنے پیوری فائر ہو چکے ہیں وچار کی شکتی میں اتنا بل آ چکا ہے کہ اس وچار کی شکتی نے وش کو بھی امرت میں بدل دیا یہ وچار کی شکتی کا پرمانہ ہے اور جب ہم پن کو پانی کو گرین کرنے سے پہلے اس کی پوجا کر رہے ہیں اس کو دھنیباد دے رہے ہیں یہ اپنی وچار شکتی سے اگر اس کھانے پانی میں کوئی بھی پیٹیڈیا ہے وائرس ہے جو ہمارے شریر کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہم اسی وچار شکتی سے اسی پریئر فل وچار شکتی سے اس کھانے پانی کو بھی شد کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ رشنوں کے سمجھ سے وچار شکتی کا ہم اپیوک کرتے آئے ہیں کیونکہ یہ ایک سائنس کام کرتی ہے ہمارے اپنشت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا وچار ہی آپ کے سنسار کا نرمان کرتا ہے آپ کا وچار شکتی ہی آپ کے سنسار کا نرمان کرتا ہے جیسے آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بہت مونسون کو کوس رہے ہیں ورشا کو گالی دے رہے ہیں کوس رہے ہیں ورشا یہ نیگٹیو وچار ہم دے رہے ہیں مونسون کو ہم بھول رہے ہیں اگر یہ ورشا ہونا بند ہو گئی ابھی اصلا سوخہ پڑ جائے گا ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا نہیں یہ تو شف کی یہ تو پرماتما کی بلیسنگ ہے کی ورشا ہو رہی ہے اور یہ جو مونسون کی فیوری ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مونسون یا ورشا کا دوش نہیں ہے ہم نے ہی تو ندیوں کے نالوں کے جگہوں کو پہ قبضہ کر رکھ رہے ہیں ہم ہی تو انٹروڈ کر رہے ہیں ان کے سپیس میں تو یہ ہم نیگٹیو وچار دے رہے ہیں مونسون کو اگر ہمارا وچار پیوری فائی ہوا اور یہ نیگٹیو وچار مونسون تک پہنچا تو یہ کام کرنے لگے بھی ویری کیرفل اپ آنسس یہ وچار کی شکتی کیا ہم بات کر رہیں اب آتے ہیں وچار سے اپچار کی اوٹ تو اس کے لئے سب سے مہتوکون بات یہ ہے کہ آپ کے سویم کے پرتیق کیا وچار آتے ہیں کبھی آپ نے اس کو دیکھا کیاٹیگرائز کیا لسٹ بنائی لکھا نوٹ پیڈ میں کیونکہ میرے دیکھے امومن لوگوں کو جو وچار آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ پڑوسی نے میری گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی پاکتے وہ کتنا خراب آتے ہیں یہ سبھی پولٹکس پارٹیز خراب ہیں سبھی کچھ اس سنسار میں اس دیش میں خراب ہو رہا ہے جب ہم اپنے بیتر اس طرح کے وچاروں کو اتبن کر رہے ہیں تو یہ ٹاکسک کیمیکل ریلیز کرتا ہے ہمارے بلڈ سٹریم میں یہ نیگٹیو وچار کیونکہ ہر وچار کی اور تھوڑی دیر میں میں ڈاکٹر صاحب سے ان کے ویوز بھی جاننا جاؤں گا اس بارے میں کہ ہر وچار کی ایک وائبریشنل فریکوینسی ہوتی ہے ہر نیگٹیو وچار کی تو نیگٹیو وچار کون سے ہیں نمبر ایک سیر کا وچار بھے کا وچار گھرنا کا وچار ایرشہ کا وچار گلٹ کا وچار یہ سارے وچار نیگٹیو ہیں ان کی وائبریشنل فریکوینسی اتنی لو ہے کہ سیلیلر لیول پہ جا کے آپ کی بلڈ شریم میں یہ بیماریوں کو جنم دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اس طرح کے وچار اسی کے اوپوزیٹ مطرتہ کے وچار ریم کے وچار سمرپن کے وچار وشواس کے وچار دھنیواد بھاو اہو بھاو کے وچار اور انکنڈیشنل لف کے وچار ان کی اٹھگری آف وچاروں کی وائبریشنل فریکوینسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کینسر جیسی ڈیسیز کو بھی انکنڈیشنل لف کا نرنتر وچار ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے بلڈ شریم میں گھل کے سارے ٹاکسک کو ختم کرتا ہے شریف سے باہر نکال دے اس طرح کے وچار اس طرح کے پوزٹیو وچار پھر سے پوچھ چاہیں ہم عاموماً اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں کس کیٹگری کے وچاروں کی بات ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں گور کرنے ہو سکے تو لسٹ بنانی اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھتا ہوئی ایک بڑی عدبت بات بتاتا ہوں آپ کو یہ یہ فریز قطب کرنے سکتے ہوئی آپ کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی کی آپ کے فیزیکل شریر ہو وچار میں اور ریالیٹی میں فرق کیا ہے نہیں پتا یہ بہت بڑا سوٹ رہ اس کو آپ نوٹ کر لی جی کہ آپ کی فیزیکل بوڈی کو کیا ریالیٹی کا انتر ہوگا ہے اس کے بیچ کا انتر نہیں پتا آپ رات کو سپنا دیکھتے ہیں یہ وچار آپ کے من میں چلا رات کو سوتے ہوئے اور آپ نے کوئی بھائم کر سپنا دیکھا کوئی بھائے کا سپنا دیکھا اس سپنے کو دیکھنے سے آپ کے شریر میں آپ کا خون کا سنچار بڑھ جاتا ہے آپ کی سانس تیز ہو جاتی ہے آپ کو رات کو سپنے میں بھی پسی نہ آتا ہے کوئی شیر نہیں تھا سپنے میں جو آپ کے پیچھے بھاگ بھائی کریکٹ اس سے یہ پرمارت ہوتا ہے آپ کے شریر کو ستی ریالٹی یا وچار میں اندر نہیں پتا تو اگر آپ گھرنا کے وچار اپنے بیتر اتھپن کر رہے ہیں آپ کے شریر کو نہیں پتا کہ گھرنا کا محول واقع بنا ہوا یا صرف آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کے شریر کو لگتا ہے کہ جو غصے کا بیچار آپ کو آیا یہ ایکچول میں ستھتی ہے اور کیونکہ فیزیکل ستھتی ہے تو فیزیکل باڈی اسی طرح سے ریاکٹ کرنے لگتی اور کیونکہ کانٹینیوز لی چوہو بیز گھنٹے میں اسی پرسنٹ سمیں اگر ہمیں نیگٹیو بھرنا اور ہیٹ اور اس طرح کے بیچار آرہے ہیں تو اسی پرسنٹ آف ٹوئنٹی پور آرز ہمارے شریر کے رکھ پر باہ میں ہم پویزن ملاتے جا رہے ہیں اور اگر اسی طرح اس ایٹی پرسنٹ سمائے پہ اگر ہم پریم مطرتہ تھانکفلنس گرائٹیٹیو اہو بھاو کے بیچار لانے لگے بیچار اسے کیونکہ شریر کو نہیں پتا کہ یہ بیچار ہے یہ یہ ریالٹی ہے ان بیچاروں سے ہی آپ کے شریر کی جتنی تروٹیاں ہیں جتنی بیماریاں ہیں اس کا اپچار ہونے لگ جاتا ہے یہ ایک بہت شکتی شاہلی پور جا ہے بیچار